جی علو سلام علیکم جی کاؤں صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بخار بخار تو نہیں ہے ان کو بخار تو نہیں ہے دوب پہ بیٹھنا جی زیادہ پسند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا یہ اندر میں شروع صاحب کے خود یہ دوب پہ جا کے بیٹھتے ہیں اچھا چلے جاتے ہیں دوب میں بیٹھتے ہیں آپ ذرا چیک کر لیں اگر بخار رہو تو پھر بھی اس طرح کی حالات نظر آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ چیک کر لیں بخار تو نہیں ہے اگر بخار ہے تو چیک کر رہا ہم نہیں ہے نہیں ہے تو چلیں پھر ان کو یہ ہے کہ ایک اس طرح کریں ایک تو ایک سٹامک پورڈر بنا لیں ٹھیک ہے سٹامک پورڈر بنا کے اور ان کو وہ دیں ہفتے میں دو یا تین دفعہ دیں گے تو یہ کھانا پینا ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہاں وہ اگر آپ کے پاس کو کلم کاغذ ہے آپ کے پاس رکھی بھی ہے جی جی سر تو میری جان اگر آپ ایک لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے آپ لکھا دیں فرمے لکھتو انشاءاللہ اپنے ہیں دو ہی ہیں دو ہی ہیں سر قربانی کے لئے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرے تو بس یہ ہے کہ ان کے لئے تھوڑا ہی بنواتا ہوں زیادہ نہیں بنواتا کیونکہ اگر زیادہ رکھے ہوئے ہوں تو پھر میں زیادہ بھی بنوا دیتا ہوں کہ بلیز آپ یہ سٹامک پورڈر اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ہازمے کا مکسچر یا اس کو یعنی اگر کوک نہ نکال رہے ہوں اور رغبت سے نہ کھا رہے ہوں تو میں پھر یہ ایک سمپل سا فارمولا آپ کو آپ کے لئے خاص طور پر سمپل کر دوں گا کیونکہ آپ کے پاس ہیں ہی دو تو ایک اس طرح کریں آدھا کلو لے لیں سونف آدھا کلو یہ جوائن لے لیں اور اس میں کوئی دو سو گرام ڈال لیں آپ یہ نہیں ہوتا ہے نمک سیاہ سادھا نمک سادھا جو سادھا اور دو سو گرام ہی دوسرا بھی ڈال لیں کالا والا کالا والا ٹھیک ہے زیادہ نہیں زیادہ چیزیں نہیں آپ کو دینا چاہرہا میں یہ دو چیزیں کر لیں اور اگر مل جائے تو پچاس گرام اس میں کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھ کرانے کے دوبارے میں یہ چیزیں ساری میرے پاس آگے لیول ہے اچھا آپ کی اپنی کرانے کی ہے جی تو میری جان پھر تو میں کھلی آپ کو بتاؤں کو لکھیں پھر سونف لیں سونف لے لیں آدھا کلو ٹھیک ہے اجوائن آدھا کلو آدھا کلو اجوائن لے لیں سون لیں اب نمک سیاہ لے لیں وہ بھی تقریباً دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے اور نمک سفید لے لیں دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے اور سفید زیرہ لگ ڈال لیں دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے اور ایک جو وہ ریعوند چینی وہ پنسار سے مل جائے گی ریعوند چینی ہاں ریعوند چینی یہ دو سو پچاس گرام اور میرچ سیاہ سو گرام اور کوئی آپ کا تھنڈا علاقہ ہے سونڈ لے لیں کوئی ایک سو پچاس گرام ایک سو پچاس گوڑ رکھیا شکر رکھیوی ہے بات جو سستی پڑتی ہے وہ ڈال لینی ہے کلو ڈیڑھ کلو تو ڈال لینے اس کی پنیاں بنانی ہے یہ ساری چیزوں کا صفوف بنا لینے یہ سار گرائنڈر ہے نا گر میں دکان پر بسمیلہ کر کے بنائے اور اس میں یہ گوڑ بنا لیں اور یہ دکان پر ہی ایک بورڈ لگا دیں نا چھوٹا سے آ کے بھائی جو قربانی کے بکرے چھتروں کا حازمے کا پورڈر یہاں دستیاب ہے تو یہ بنا کے اور لیکن ایمانداری سے کام کرنا ہے کہ جتنا ہو جاتا نا نا اس میں نفع کمانا اتنا تھوڑا بہت تو چلو جائز ہے لیکن سواب کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے جو کہ پنسار کی دکان ہے اس پہ ایک لگا گنا بورڈ اور جنہوں نے بھی قربانی کے رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بنا دینا ہے سٹامیک پورڈر ٹھیک ہے حازمے کا پورڈر حازمے کا صفوف یہ کہہ دیں اور یہ پنیاں چھوٹی پنی ان کو ہفتے میں تین دفعہ آپ کی دکان اپنی ہیں تو ہفتے میں تین دفعہ آج کیا تاریخ ہے آج نو تاریخ ہے آج نو نہیں ہے یار خدا کے لیے تھوڑا آگے چلو نو کے بعد کیا ہوتا ہے دس تو کیا خیال ہے دس نہ کر لیں دس ہو گئی ہے یا کر لیں گے آپ ہو گئی ہے دس جون ہے میری جان ٹھیک ہے اور دن کونسا ہے آج دن سر بدوار کا دینے ہیں بہت بہت ہے چلو شکر ہے کہیں جمعرات نہیں کہا دی یا پیر نہیں منگل نہیں کہا دیا ٹھیک ہے بدوار کا دینے ہیں شاباش تو یہ آپ نے ہفتے میں دو یا تین دفعہ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ بھلے صبح صبحی دکان کھولیں تو اسی وقت دے دینا کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اور اس سے لکھیں گے آپ کے جو ونڈے کا فرمول ہے میں یوٹیوب پہ دیکھیں اس طرح بھگوک دینا ہے یا اسی طرح دینا ہے جس طرح آرام سے کھائیں گے نا اس طرح کوشش کریں اسی طرح کھاتے ہیں تو اسی طرح دے دیں اگر اس میں خال بغیرہ بھگوک دینی پڑتی ہے خال بھگوک دے دیتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہی ہے آپ دیکھیں جس طرح وہ رغبت سے کھائیں اس طرح کھلائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری جان میری جان اور پروگرام کیسے لگتے ہیں آپ کو بہت سے رکھ سب میں تو بڑے شوق سا سنتا رہا بڑے شوق سا سنتا رہا بڑے شوق سا سنتا رہا کبھی کبھی میں اس چھوڑ کیلی لکھ لیتا ہوں پروگرام میں آپ کو سنتے رہا ہوں چالیں اور نیچے آپ فارق ہوتے ہیں تھوڑا سا لکھ بھی دیا کریں کومنٹس بھی آتے رہیں گے نا تو مجھے پتا ہوگا مجھے پتا چلے کہ یہ ہریپور سے بھو رہے ہیں ہریپور آزارہ سے ہریپور آزارہ کیا بات ہے ہریپور ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے یہ آپ کی ساری دعائیں ہیں سچی بات ہے آپ کی دعاوں سے چل رہا ہے سلسلہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ حفظ و امان میں رکھے اور یہ جو کرونا والے ہیں اس کو مزاق میں نہیں لینا پلیز پہ ذرا سیریس لینا یہ اس پہ آپ نے جو تدابیر اختیار کرنی ہے بچاؤ والی جو گورنمنٹ نے دیوی ہیں وہ آپ ان پہ عمل کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے کیونکہ میرے بہت سارے جاننے والوں کو ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کو ہوئے اللہ اکبر تو بھائی میں وہ آپ کی پارٹی ہے لوگ تو یہاں پہ مزاق سمجھ رہے تھے مزاق سمجھ رہے تھے نہیں نہیں حقیقت ہے یہ بےالکل جو مزاق سمجھ رہے تھے نا وہ آپ پھنس گئے ہیں وہ بھی لگے ہیں بےالکل اور اب تو سمجان سے دو دن پہلے ہوئے اور اکیس رمضان تک وہ اس میں رہے ہیں اب الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے سب کو سلامت رکھے میرے بیٹا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان دمبوں کو دمبے ہیں یا چھترے ہیں دمبے ہیں سر دمبے ویری گوڈ سفید رنگ کے ہیں براؤن ہیں سفید رنگ کے ویری گوڈ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کو خوب خاطر کریں اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے یہاں ٹائم تھوڑے سر ٹھیک ہے ان کی خاطر پروگرامز میرے دیکھتے جائیں اور نہ ہو جو چیز پوچھنی ہو اور نہیں بھی ملتا اب میرا اس وقت یورپ والوں کا ٹائم ہے نا لیکن آپ کو کوئی بات کافی دو سال پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی دن کوئی تھی سب 10 بجے کے ٹائم 11 بجے ہوئی ہوگی 11 سے ایک بجے والا جو ٹائم ہے نا وہ ہوتا ہے اصل میں وہ میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیشن لوگوں کے ساتھ اور اس وقت میں نے اوورسیز کا ہے لیکن اس میں جس کا دعو لگ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے بازہ نظیب کی ہوتی ہے میں نے صبح کافی ٹرائی گئی نہیں لیکن ابھی میں نے ٹائم ٹرائی گئی اس وقت تو بڑی بیزی ہے اس وقت بیزی نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ میرا بیٹا اللہ حافظ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انحسی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری وغیرہ کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بازو یا پائے حدیعے کے طور پر بیجے گئے تو میں یقیناً قبول کروں گا یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ